موسیقی 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 رہنے کا لیکن وہاں کا وکاس کون کرنا ہے اس کی صحیح معنی کیا رات ملک کارپوروشن کے رول سے جب بھی پلوٹنگ ہوتی نبی تو پلوٹنگ کرنے کے بعد اس کا جو پلوٹنگ دالتا انہیں پورا ہواں کا کام کرنا راستے کرنا ڈرنیج کرنا لائٹ کے پول ڈالنا پھر جو ہونا مہنگر پالیو کو ہینڈور کرنا ایسا قائدے میں ہے وہ تو اس کے لئے آپ نے اسے جو پلوٹ دھارک ہے جو پلوٹ بنا رہے ہیں ان کی روک تھام کے لئے آپ نے اسی کچھ کوشش کی کیونکہ لوگ جو ہے یہ بہت سے لوگ اشکشت ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں آج وہ آپ کے مددار سنگ کے جب لوگ ہیں جب ان کا نام مددانی ادی میں آ سکتا ہے تو وہ لوگ وکاس سے کیوں انچید ہے مددار ادی میں نام ہے نہیں ہے یہ وہ بات کی بانتا ہے چھڑو کیوں تو پوری بسید نہیں ہے یہ وہ بیماشنکر نگر کا جو بھاگ ہے نا پورا نیا ہے جنا جو ہے اوپر کا بھاگ پورا جنا ہے بیماشنکر اوپر جو ہے نا پندرہ سال پریج جو اوپر کا بھاگ ہے اور نیچھے کا بھاگ ہے جو بیچ میں پورا کھلا جنگل تاما بوڑی تھی پوری وہ کیا کرتے ہیں اگر میں اگر اپجیکشن لوں گا نا تو ہمارے لوگ آگر منام چلاتے بھائی کیوں اپجیکشن دے رہے ہیں یا کہ دلال بھی ہمارے چھ یا کہ رہنے والے بھی ہمارے اور بکانے لوگ ہمارے چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں چاہتے ہیں ہمارے پر تکرار کرتے ہیں بھائی تم تکرار مت کریں ابھی کالج میں ایک تکرار کریں گے بھائی یہاں اوپن میں تم جگہ پلوٹنگ مت کرو یہاں پر جب تک نالا نہیں ہوتا جب تک ہے کہ بیوکاس نہیں ہوتا پلوٹنگ مت کرو بولنے بعد پچیس تیس لوگوں کو مرچہ دیکھ بھیج میں نہیں ہم گریب لوگ ہیں گھر کو رہنے کے لئے جگہ نہیں ہم سستے میں لے رہنے دو یہ سب ہمارے لوگ رہتے ہیں اور دوسری بات کیسا ہے یہاں پر جو ابھی اوپر کا بھاگ جو ہمارا جنہ وارڈ ہے جنہ وارڈ میں ہر گلی میں رستے ہیں جنہ وارڈ ہے جنہ وارڈ ہے جنہ وارڈ ہے جنہ وارڈ سپھیージڈی ساتھ جنہ ورڈ ہے سپسے بعد جنہ وپن چنہ موسیقا 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 موسیم کا مددان کم ہے بہت کم ہے لیکن وہاں کا لنگا سماج دھنگر سماج کوڑی سماج ماری سماج یہ سماج سب میں زیادہ مددان سنگ میں ہے لیکن وہ لوگ بھی اپنے کو ساتھ دیئے وہ لوگ بھی اپنے کو اوڈ دیئے جب بھی میں کنچے گاؤں ہو جاتا تھا ہمارے میرے کلاب جو ہے منیسٹر تھے جو کہ بہت دگج ہے بہت بڑے سانستہ ہیں ان کے بہت سے بہت سے فیکٹر ہیں ان کے ان کے پاس اتنا کچھ پیسہ ہے کہ وہ آدمی کے سامنے میں ایک سادھا کارے کرتا ایک ساماج شہو کے ناتشے کڑا ہوا تھا لوگ جو ہے لوگ جب بھی وہ جاتا تھا انہوں نے جب گاؤں میں تو ان کے لئے لوگ نہیں جاتے تھے ان کی گاڑی دیکھ کر نکل کر جاتے تھے جب میں میں جاتا تھا تو لوگ میرا ویٹ کرتے تھے جب میں گیا گیا تو گھر میں سے لوگ بھاگ کر آ کر میرا ستکار کرتے تھے میری عجت کرتے تھے اسی بڑھ کر یہ ساماج شہوہ جو میں سترہ اٹھا سال بے لاؤ جو کام کیا لوگوں کا اس کا نتیجہ مجھے یہ دو ہزار سترہ انیس کے الیکشن میں دیکھنے کو ملا تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جو تم کریں گے نا تو تم کو اس کا فرمی لیں گا وہ نیتا آیا نہیں آیا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اپنا فرض کیا بنتا تھا کہ جو لوگ اس ٹیم بولتے تھے کہ بابا میں ستری دس پندرہ ہزار مت کھیں گے اب ڈپوج جب تنگی بیس شرمت ہیں ایسا ہمارے لوگ بولتے تھے پڑھا ہے تو دور کی بات رہے تو بابا جی ہم آپ سے بس یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کانگریس کے ورشت نیتاؤں نے بھی جو آپ کو مدد نہیں کی کیا آپ اس سے احسنتشت ہیں یا آپ ان کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے کہ ایسا ایک سماسیوگ ایسا ایک نگر سیوگ اگر کانگریس کے ورشتوں کے طرف سے اگر مدد دوتی تھی تو کانگریس کی ایک کامدار کسیٹ یہاں سے نہیں بڑھ سکتی تھی نہیں شندے صاحب تو مجھے بہت مدد کرے شندے صاحب مجھے ٹگیڑ دیے سب میں پہلی بات ہے شندے صاحب کے طرف سے میرے کو ٹگیڑ ملے میرے کام پوستی تھی مہارا شائشن کے اندر میرے کو ٹگیڑ ملیں گا شائشن کے اوپر جانے میرے کام تاکی تھی بمبی تک لیکن شندے صاحب نے میری سپارس کر کر شندے صاحب کی بہت بڑی مہربانی میرے کیونکہ میرے کو سادے کارے کرتوں کو انہوں نے اس سوالز دکھایا اور کانگریسی ٹگیڑ دے اسی بڑھ کر بات کیا ہونا ہاں گیر نیتہ جو لوگ تھے وہ باقی ساتھ نہیں دیے سب پارٹی چھوڑ کر چلے گئے وہ بہت سب شیر کی گھر میں سے بہار نہیں آئے وہ میترے پارٹی چھوڑ کر گئے اندومتی پارٹی چھوڑ کر گئے یہ سب پارٹی چھوڑ کر گئے کہ بابا میسٹری کو ٹکیٹ کیوں دیے بول کر لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ بابا میسٹری کیا چیز ہے جب کانٹنگ ہونے کے بعد سب کی دماغ آف ہے کہ سالہ اس کی ماغہ پر بہت بڑی گلتی کریں بابا کو اگر ساتھ دے تو بابا چون کر آتا تھا سب نیتے سے پکڑ کر ہمارے سماج کے بھی لوگ اور دیگر لوگ بھی بہت پستہ ہے کہ وہ ہم سوچتے ایک اور ہوا ایک یہ سب کب ہے لیکن دیکھو ہیرے ہیرے کی پہچان جویری جانتا یاد رکھو مددار جو اینا جویری ہے مددان مددان ہیرے کو پہچاننے والے مددان چاہے یہ لوگ مجھے پہچان کا جتنے اوٹن کرے بابا جی آج کے وقت میں جب ووٹوں کا دھروی کرن چل رہا ہے جب جات پات کے نام پر مددان پڑ رہا ہے ایسے وقت میں بھی آپ ایک کانگریس کے مطبع نیتا بل کر ٹکے ہوئے ہیں آپ آنے والے وقت میں جو شولاپور شہر میں جو گھڑا مڈی چل رہی ہے کچھ ایم آئی ایم کا نام آ رہا ہے کہیں پر کانگریس کا نام آ رہا ہے ان سب چیزوں میں آپ کانگریس کا کس طرح بھوشے دیکھتے ہیں شولاپور شہر 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 بنیا کانگریس کا بھوشے اچھا ہے ایک سیکلور پارٹی ہے سب دھرم کو لے چلنے والے پارٹی ہے کانگریس پارٹی ہر انسان کن اس کے لئے کانگرس پارٹی کا بھویت تو آج خراب ہے لیکن آنے والے دن کانگرس پارٹی کے لئے بہت اچھے رہیں گے اور کچھ دن کے لئے ہم کو تکلیب ہے یہ تکلیب اٹھانا پڑتا ہے اس کے بعد کانگرس کے دن اچھے ہوں گے اندرہ گاندی کی جمعان میں بھی کانگرس کو بہت برے ٹیم آئے تھے لیکن سب لوگ نے اس کے بعد اور اچھے دن آئے اس کے لئے آنے والے دن کانگرس کے لئے اچھے رہیں گے کوئی ایم آئیم پارٹی کوئی چھٹو بیٹو پارٹی کوئی ٹکنے ہو لے نہیں ہے ایک سیکلر پارٹی ہے دیکھو کانگرس پارٹی کے راج میں آس تک کسی کو تکلیب نہیں ہو کوئی دھرم کو تکلیب نہیں ہو آج دیکھ رہے ہیں تم آج سات سال ہو گیا آٹ سال ہو گیا سات سال ہو گیا جو سرطہ آنے کے بعد دونوں آج کی حالت کیا ہے دیکھو دیش کے اندر کتنے اہاں کار مچیس ہوئے مہا مادی شپن پریشان ہے مہنگائی شپن پریشان ہے بے روزگاری شپن پریشان ہے ہر آدمی پریشان ہے شیدکری پریشان ہے کوئی کس کو سننے کو تیار نہیں ہے دل میں ایسو قیدے بناتے ہیں ایئرپورٹ بکا دالے ریلوے بکا دالے بی ایسنل بکا دالے کیا ہے گورنمنٹ کا مجھے بتاؤں ان کو گورنمنٹ اگر چلانے آتا تھا تو یہ بکاتے تھے کیا انہوں نے انہوں نے سب انڈیا کو بکا کرا سولاپور کی جنتہ کے لیے آپ کے پاس کیا ہے پیغام آنے والے وقت کی سولاپور کی جنتہ کے لیے میں یہی کہیں ہوں کہ سولاپور میں اگر شکیلر ٹکانہ ہے تو کانگریس ساتھ رہنا ضروری ہے اور کانگریس ہی اپنے سب کام کرنے والی ہے کوئی پی پارٹی کی پیچھے نے لگنا ہمارے دھرم کی لوگوں تو میں کہنا چاہتا ہوں مجھنے کے ایمائیم کی پیچھے جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ایمائیم صرف اوٹ کارٹو پارٹی ہے دوسرا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک اتیاز دیکھو ایمائیم کی حالت کیا چل رہی ہندوستان کے اندر جاں بھی جاتے ہیں پہلا انہوں نے ہائدراباد کے اتکش پارٹی تھی وہ کبھی بہار نہیں آتی تھی لیکن انہوں نے بہاجاب جیسا فارم میں پکڑی جیسا ایمائیم بہار آنے کے چوری ہوئی جیسا بہاجاب جو شکو سپورٹ کرنے کے چالوں ویسا ایمائیم پورے مہندوستان میں پہلا فسرانے کام کر رہے تھے آج اس کی لئے میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو آپ پڑکو آپ سمجھو ہمیں جو سیکلور چاہیے سردھرم سمباؤ چاہیے اس کی لئے ہمیں ایک پارٹی آج دیکھو آج انہوں نے انکیج بڑھ کے اوپر کو کبجا کیا ڈپارمنٹ کو کبجا کیا سی بیائی کو کبجا کیا ایڈی کو کبجا کیا سب کبجا کر کر یہ پارٹی آپنا حکوم شاہی ہٹلر چاہیے کا کام کر رہے ہیں اس کی لئے کانگریس نے کرتی تھی آج سولاپور کی جانتا بھی جاننا چاہیے آج سولاپور کے اندر مہانگر پالی کے اندر ہرہت اندی خراب ہے تین سالوہ ہم کو بجٹ نہیں ملا تین سالوہ بجٹ نہیں ملا کئیسا نگرشوک کام کرنے گا اس کے وارڈ کے اندر یہ سب میں پہلے سوچنا جروری ہے کانگریس کے راج میں کانگرشوک کام کرنے گا لیکن تین سالوہ کارپورشو نیدی دینے کو تیار نہیں ہے کیا کام کرنے گا بتاؤ ایک وارڈ کے اندر چھ ساتھ لوگ کام کرنے کے لئے گھٹر کرنے کے لئے وہ بیچارے ایک گلڈی کا نمبر ایک مہنے کے بعد آتا نگرشوک کیا کر سکتے اس کے اندر یہ سب جو ہے یہ بھاجب کی پارٹی آنے چاہیے آج حالات کھراب ہو رہے ہیں اس کے لئے سولاپور سولاپور مہاپالی کے اندر کانگرشو کا جندہ پڑ گیا بگر یہ ہونے اور لانے اور کانگرشو کے شیوہ سولاپور مہاپالی کا کوئی پارٹی چلا نہیں سکتی یہ گیارٹی ہے شکریہ بابا جی ہمارے چینل سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنیوات سبسکرائب کیجئے ہمارے سولاپور آواز نیو چینل کو اور سبی کانگا سبریٹ پانے کے لئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے